اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ اللہ کے محبوب دانائی غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلیکہ وصحبیہی وبرکہ وسلم آج یا تو رمضان کی پہلی رات ہوگی یا تیس شعبان یعنی شعبان المکرم کی آخری رات ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آج رات ہی رمضان جلوہ فرما ہو جائے یا ہو چکا ہو ورنہ کل تو ماہ رمضان کی آمد ہو نہیں آئیے ماہ رمضان مبارک کا جھوم جھوم کر استقبال کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہو ایمان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان ہے مدین چینل کے ناظرین اے عاشقان رسول اے عاشقان ماہ رمضان ماہ رمضان مہمان عظم الشان ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ماہ رمضان اللہ کی عظم الشان نعمت کس طرح اس طرح اس طرح کہ ماہ رمضان میں ہر نیکی کا خواب ستر گناہ یا اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر اعتام کو کیا رمضان ہے آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان ہے اس ماہ مبارک میں ماہ رمضان میں نفل کا خواب فرز کے برابر کر دیا جاتا ہے کیا بات ہے ماہ رمضان کی سبحان اللہ اور فرز کا خواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے واہ واہ سبحان اللہ اور عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ کے فرشتے بہت زیادہ ہیں آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں ماہوں کے پیٹ میں بچوں کی صورتیں بناتے ہیں بعض فرشتے ذاکرین کی محفلوں میں آتے ہیں بہت سے فرشتے مسلمانوں کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں بہت سے فرشتے اللہ کے گھر میں رہتے ہیں بہت سے فرشتے زمین پار آسمان میں ہیں اور وہ فرشتے جو عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں وہ بہت افضل فرشتے ہیں جب مسلمان روزہ رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ سے دنیا مانگے آخرت مانگے جو مانگنا ہے مانگ لے اپنے رب سے سبحان اللہ جب عاشق رمضان روزہ دار دعا کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے مقرب فرشتے اس کی دعا پر کہتے ہیں آمین سبحان اللہ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو اور کتنا خوشنصیب روزہ دار کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار تک مچھلیاں فشز مچھلیاں بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں اللہم صل على سیدنا محمد اللہم صل على سیدنا محمد اللہم صل على سیدنا محمد تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق دالانے کی آخر آنے ہے اللہم صل على سیدنا محمد اللہم تو یہ رمضان جو نا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان اللہی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا سبحان اللہ قرآن ماہ نزول رمضان رمضان ماہ نزول قرآن سبحان اللہ ہمارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملیں سبحان اللہ سبحان اللہ نمبر ایک جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے آج کی رات ہوگی یا کل کی رات ہوگی جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا یہ پہلی بات پہلی چیز دوسری چیز شام کے وقت روزہ دار کے موں کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے نمبر تین فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے کن کے لیے روزہ داروں کے لیے روزہ خوروں کے لیے نہیں روزہ چوروں کے لیے نہیں روزہ چھوڑوں کے لیے نہیں روزہ داروں کے لیے ہر رات اور ہر دن فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں یا الہی جو دعائے نیک میں تس سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا آراستہ ہو جا ڈیکوریٹ ہو جا انقریب میرے بندے دنیا کی مشقص سے میرے کھر اور کرم میں راحت پائیں گے جب ماہِ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ پاک ہمیں عافیت سے پہلی رات میں نصیب فرمائے آخری رات میں نصیب فرمائے اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیتا ہے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ لائلت القدر ہے فرمائے نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں انہیں عجرت دی جاتی ہے دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ داری کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ داری کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ داری کو پڑا نادانی ہے اللہم صلی عدا سیدنا محمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن دیان فرمایا سبحان اللہ کیسا عالی شان عظیم و شان بیان ہوگا فرمائے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا کونسا مہینہ رمضان برکت والا عظمت والا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے رمضان کے روزے کیا ہیں فرض ہیں اس کی رات میں قیام تطور یعنی سنت ہے ترابی پڑھنا سنت ہے جو اس میں یعنی رمضان میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا اور اس مہینے میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا سواب جنت ہے یہ مہینہ معاصد غمخاری بھلائی کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جو اس میں یعنی رمضان میں روزہ دار کو افطار کرا ہے اس کے گناہوں کے لئے مغفرت ہے اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی سواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے عجر میں کچھ کمی ہو ارشاد فرمایا کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کروائے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ سواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھوٹ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھوٹ پانی سے روزہ افطار کروائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوث سے پلائے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول یعنی ابتدائی دس دن جس کو کہتے ہیں عشرہ رحمت ہے پہلا عشرہ کیا ہے عشرہ رحمت اور اس کا احصد یعنی درمیانی دس دن رحمت اس کے ابتدائی دس دن رحمت درمیانی دس دن مغفرت اور آخری دس دن جہنم سے آزادی ہے جو اس مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرے یعنی کام کم لے اللہ تعالیٰ اسے بکش دے گا جہنم سے آزاد فرما دے گا اس مہینے میں چار باتوں کی کسرت کرو اے غلامانِ مصطفیٰ اے عاشقانِ مصطفیٰ سن لیں اس مہینے میں چار باتوں کی کسرت کرنی ہے نمبر ایک لَا اِلَهَا اِلَّا اللَّهُ کی گواہی دینا رمضان کے روزیں تو رکھنے ہی ہیں نمازین تو پڑھنے ہی ہیں اس کے علاوہ چار باتوں کی کسرت کرنی ہے نمبر ایک لَا اِلَهَا اِلَّا اللَّهُ کی گواہی نمبر دو استغفار کرنا جبکہ دو باتیں جس سے تمہیں غناء یعنی بینیازی نہیں وہ ہیں اللہ تعالی سے جنت مانگنا اور نمبر دو جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا اِلَا ہی جہنم سے آزاد کردے اِلَا ہی جنم سے آزاد کر دے میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں تو اے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم ماہِ رمضان کے سارے روزے رکھیں گے اور صرف روزہ رکھ کر ہی کام ختم نہیں ہوتا نمازیں بھی پڑھنی ہے ساتھ میں اچھا نفل کا ثواب فرض کے برابر اب تو فرضوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سنت قبلیہ سنت بادیہ نوافل بادیہ اشراق چاش اوہ بین تحجد انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ نماز ترابی بھی پڑھیں گے سستوں کی طرح نہیں چستوں کی طرح ایسا نہیں کہ امام صاحب رکھو میں گئے تو دھوڑ کر مل گئے نہیں اول سے ملیں گے خوش دلی سے پڑھیں گے اور سارے رمضان ترابی پڑھیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اتقاب بھی تو کرنا ہے نا ایک ماہ کا اتقاب بھی کریں گے خوش نسی آخری عشرے کا اتقاب بھی کریں گے آخری عشرے کا اتقاب تو سنت دو حج اور دو عمرے کا سوا ملتا ہے سبحاناللہ جو ایک ماہ کا کرے گا اس کو انشاءاللہ آخری عشرے کا اتقاب کرنی کی سعادت بھی مل جائے گی اور شب قدر کی قدر بھی کرنی ہے روزہ داروں کو روزہ افطار بھی کروانا ہے اور سہری افطار میں پیٹ کا کفل مدینہ بھی لگانا ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاہِ النبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت میں اپنی گمان یا الہی نپاؤں میں اپنا پتا یا الہی آئیے سلسلہ دارالفتہ آل سنت دیکھئے مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیجت المکمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ زوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا موسیقی آؤ علماء سے پوچھ لیں